حدثہ ہوا اتر بردیش کے شہر سیتاپور میں جہاں پر گیس رساؤ کی وجہ سے سات لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی کیسے کیا رہی وجہ اور اب تک اس پر کاروائی پولیس نے کیا کی ہے سمجھے ریپورٹ کے ذریعے یوفی کے سیتاپور میں بڑا حادثہ سیتاپور کی دری فیکٹری میں دردناک حادثہ گیس لیکھ ہونے سے لوگوں کی گئی جان دم گھٹنے سے سات لوگوں کی موت ایک ہی پریوار کے سات لوگوں نے توڑا دم مننے والوں میں تین بچے تین پورش ایک مہلہ شامی حادثہ سے علاقے میں مچا ہڑکم حادثہ کا ذمہ دار کون یہ تصویریں ہیں سیتاپور بسوہ کوتوالی علاقے کی تصویروں میں مچا یہ ہڑکم اس لیے کیونکہ یہاں سندگ پریستیوں میں سات لوگوں کے شو برامت ہوئے ہیں دراصل انترکنش کے سیتاپور میں جہرلی گیس کے رساو سے سات لوگوں کی دردناک موت ہو گئی جوانکاری کے مطابق بسوہ علاقے میں گروبار پور بالا جی اورگینک فیکٹری سے سٹی دری فیکٹری میں جہرلی گیس کا رسا ہوا جس سے دری فیکٹری میں موجود سات لوگوں کی دم گھٹنے سے موت ہو گئی بتا دے دری فیکٹری میں جیٹ بنانے کا کام ہوتا تھا ہمیں اس میں موجود ہیں بسوہ کی اس دری فیکٹری میں جہاں پر گیس رساو ہونے سے تین بچوں سمیت سات لوگوں نے دم توڑ دیا جس سمیئے ہاتھا ہوا اس سمیئے سبھی لوگ یہیں پر کام کر رہے تھے دری بنانے کا کام چل رہا تھا اور سبھی بچے بھی یہیں پر موجود تھے پڑوس کی فیکٹری سے جو کیمیکل چھوڑا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہ کر اس فیکٹری تک آیا ہے اور اسی کی وجہ سے دم گھٹنے سے سبھی سات لوگوں کی موت ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اس کیمیکل کی گند ہی تنی تیج ہے کہ آج پاس کی جو کئی فیکٹریوں تھیں وہاں سے مزدور کام چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہیں اس پوری فیکٹری کو پرساسن نے اپنے کبجے میں لے لیا ہے ساتھ ہی اس پورے ماملے کی جانچ کے لیے ڈی آر ایف کی ٹیم بھی لکھنو سے بلائی گئی ہے اس میں ہماری فیملی تھی بہن بہنوئی تھا جہریلی گیس رساؤ کے کارنوں کا پتا نہیں چل پایا ہے وہی پولس کے عالی آدھکاریوں کے مطابق حادثی میں مرنے والوں میں تین پرش تین بچے اور ایک محلہ شامل ہیں ساتھ ہی آگے کی کاریوائی جاری ہے بگل میں کیمیکل فیکٹری سے کوئی رات کو ٹھائن کر ان سے کچھ سامان اترا ہے اور جو لکویڈ اس پہ اترا ہے وہاں سے کچھ لکویڈ نیچے گیرا ہے اور اس سے کوئی جہریلی گیس کا رساؤ ہوا ہے اور یہ لوگ بگل میں جہاں پہ نیواز کرتے تھے مزدور لوگ اس میں اس رساؤ سے دکت ہوئی ہے اور پھر ورطوان میں موقع پر ساتھ ڈیڈ باڈی جس میں تین پروس ہیں دو تین بچے ہیں اور ایک محلہ ہیں ان کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ دکھائی دے پرطم دشتے سے یہی لگ رہی ہے ایک ٹینکر سے کچھ لکویڈ نکلا ہے کیمیکل نکلا ہے اسی سے کچھ فیومز ہے اور پوائسنس فیومز لگ رہا ہے اسی وجہ سے ہی ان کے پرمیفرسی مرتی ہوئا ہے کچھ دو تین جانور بھی مرے پڑے ہیں اس کے علاوہ ایک وارڈن بنا کر تین سو میٹر کو ہمیں ایک وارڈن بنانے کا وشکتہ ہے یہ انڈی ایرف کے مادیم سے بھی یہ سوچنا ملی تھی اور کتنے بھی سرچ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بیمار تو نہیں ہے کوئی بے ہوش تو نہیں ہے ابھی تک ساتھ لوگوں کا مرتیو کا پشٹی ہوا ہے ان کے پنچہ اتنا مار پوسن آٹم کا کاروائی کریا جا رہا ہے فیلحال موقع پر موجود پولس حاصلے میں برتی گئی للاپروہی اور آروپیوں کی دھر پکڑ مجھوٹی ہے جاہید دور پر اس حاصلے تھے ہر کوئی سکتے میں ہے کیونکہ جرہ سی چوک نے ایک جھٹکے میں سات لوگوں کی جندگی چھیل لی لیکن اس حاصلے کا جمعہ دار کون ہے یہ بڑا سوال ہے سیتا پور سے امرجی سنگھ آن نائن ٹی بی اتر پردیش اتراخن تو اس حادثے نے سات لوگوں کی زندگیاں لیلنی اور ایسے میں ہمارے سیوگے امرجیت اس وقت سیتا پور سے اسی فیکٹری کے سابنے سے جھڑ رہے ہیں امرجیت اب تک کہا یہ جارہا کہ لاپروہی اور غفلت کی وجہ سے یہ پورا حادثہ ہوا ہے اب تک اس معاملے کو لے کر کے کسی قسم کی کوئی کارروہی کی شروعات کی گئی ہے یا اصل وجہ لاپروہی کہاں بڑھتی گئی کس پوائنٹ پر بڑھتی گئی کوئی بات سابنے آسکی جب بار ہم اس طرح اسی فیکٹری کے باہر موجود ہیں جہاں پر یہ کیمکل کا رشاہ ہوا تھا اور جس کے بعد سات لوگوں کی موت ہو گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ پھوری طور پر پرساسن یہاں پر جب پہنچا تھا تو سب سے پہلے تو جو یہاں پر لوگ جن کی موت ہو گئی تھی ان کے سوہن کو تکال کبجے ملیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی جو ہے یہاں پر جو لوگ اندر ایک دو لوگ موجود تھے ان سب ہی کو یہاں سے نکال کے اور پرساسن کی سب سے پہلی جو کاروائی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جو یہاں پر فیکٹری مالک ہے اس کو گرفتار کیا گیا اور اس سے پونچنانچ کی جا رہی ہے کہ یہ کس طریقہ کا کیمکل تھا اور کہاں چلایا گیا تھا اور کس طریقے سے اس کا پریوک ہے لیکن جو اب تک باتیں نکل کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے بڑی ماترہ میں یہاں پر کیمکل کا آنا ہو رہا تھا اور یہاں سے پھر باہر کیمکل کو سپلائی کیا جا رہا تھا جی تو کوئی ایکشن اس فیکٹری پر لیا گیا سیس کر دی گئی یا ابھی بھی چل رہی ہے ابھی پرساسن کی طرف سے پولیس کی طرف سے اس پروری ماملے کو لے کر کیا کہا جا رہا ہے پرساسن نے اپنے کبجے میں لے لیا گیا تھا اور پرساسن کی اگر بات مانی جائے تو فیکٹری کی جانچ کی جاری موجود ہے اور ہر پہلو کی باریکی سے جانچ کی جا رہی ہے اور یہ دیکھا جا رہا کہ آخر یہ جو کیمکل تھا وہ کس اسطر کا تھا اور کس اسطر پہ یہ جو ہے یہاں پہ لیا جا رہا تھا اور کیسے کہ یہ پورا حادثہ ہوا ہے حالانکہ اس میں ابھی پرساسن کی اگر طرف سے دیکھا ہے تو ابھی تک کیول کیمکل فیکٹری کا جو مالک ہے اسی گرفتائی ہوئی ہے اسے لگاتار پوچھتا جاری ہے جی چلے بہت شکریہ امرجیت ان تمام جانکارے کے لئے تو بڑا حادثہ اترپردیش کے سیتاپور میں جہاں پر سات لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں مگر جس طریقے سے لاپروہی بڑھتی گئی ہے اور کہا یہ جارہا کہ پولیسیاں کارروائی میں کئی سارے لوگوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے اب اس بات کا انتظار ہے کہ آخر جس پوائنٹ پر لاپروہی بڑھتی گئی ہے ان سبھی چوڑ دروازوں کو فیکٹری کی طرف سے ہمیشہ کے لئے بند کے جانے کا نہ صرف آشواصن بلکہ وہ صحیح روپ سے وہاں پر آپ دیکھیں گے کب اور ایک ایسی نظیر کارروائی کے طور پر تاکہ پھر کوئی ایسا بڑا کانڈ نہ ہو سکے کیونکہ آپ کو بہت سارے ایسے کیسز زیاد ہیں جس میں ابھی تک کیس چلتا ہوا آرہا ہے